جہود و نصارہ نے بھی رب کی بارے میں وہ تحقیم والے کلے نہ دیکھے ہوں گے جو ان کبانوں نے کھڑے ہیں عزیز میاں کہتا ہے بروں سے حشر اتنی بھی جلد بازی کیا ہے جب اللہ صاحب کتاب لے گا تو میں دعا سے کروں گا بروں سے حشر اتنی بھی جلد بازی کیا ہے ذرا شراب تو بجھنے پر حساب دیتے ہیں انہیں زیادی بڑی لیں گے اس حشر کی میلان کی شیطت کا عالم و جا رب اللہ سن ہر لب کو چلا جائے گا اس کے ساتھ ایک سائر اور شہید دو فرشتے ہوگے جس کی شیطت کا عالم امام النمیہ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے ذر سے لے فاطمہ عمل کرنا اگر رب نے پکڑ لی جاتا میں تیرا بابا چھوڑا دا سکوں گا جس کی شیطت کا عالم آن میں نے ہس حلام سے لے کر امت انسان بھی ایک چلتی کرنا شروع ہوگی عیسیٰ علیہ السلام سے پہنچے گی ہر نبی کسی اور کے پاس پھیجے گا اس دن کے احضہ میں اللہ سے کہوں گا اتنا ہی خواب کی کاملے میں کی تجھے دل بازی کیا ہے تھوڑی کی شراب پیلے کے تجھے حساب دیتے ہیں اے اللہ اللہ نے پوچھا اگر اللہ نے پوچھا کہ تُو شراب کیوں بھیتا تھا تو میں کہوں گا اگر کھائے وائز انگور تو میں حشر میں کہوں گا اگر مولین موٹھائے تو میں حشر میں کہوں گا اے اللہ یہ شراب کی گوٹھے کھا دیتے ہیں ہم صاحب سے پیجے ارے میں میں شرابی توجہ شکست حال ہیں شکست حال ہیں دنیا کے بھی شتائے ہیں ترے سوال کا یارب جواب دیتے ہیں بروز حشر ہے اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں جی جی میں ارز کر دوں سننے جی بروز حشر ہے اتنی بھی جلد بازی کیا ذرا شراب تو پی لیں حساب دیتے ہیں سامین میں نے سوچا اللہ جانتا ہے کہ میدان قیامت ہوگا پوری کی پوری مخلوق وہاں جمع ہوگی میں نے سوچا عزیز نمبر یا نہ مشکل ہے پھر ایک دم دوسرا خیال آگیا کہ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب کے لاشک میں ہوں گا اگر بائدہ وے پہلا میرا ہی نمبر آگیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں بھئی تم نے تو میں اقرار کیسے کروں گا یہ سن لو ارے میں میں شرابی اگر کھائے اگر کھائے وائد نے انگور تو میں نے شرمے کہہ دوں گا اے اللہ یہ شراب کی گولییں کھاتے تھے ہم ساغر سے پیتے تھے مجھ سے پیتے تھے مجھ سے پیتے تھے مجھ سے پیتے تھے ایمان کے لاشتے تھے یہ اہلی ایمان کا ہے یہ موہدوں کا ہے اللہ کی قصر تیامت کے اذین ہوگا تیامت کی خرید ہوگی انسان نے مجھ سے پیتے تھے اللہ و فند کے دمیان تو چبہ کے بیانے بھی نہ ہوگا اللہ کے سوال ہوگے بندے کا جواب حشان کی شکر تو بیاد کر کہ امام نبیہ تباکت کرتی اللہم حاسب نی حساب یسیرہ اے اللہ میرا حساب آسان لینا مومنوں کی ماں پوچھتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے فرمایا عائشہ میں تو پیشی ہے اللہ بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا بندے پر بندے کے گناہ پیش کرے گا بندہ ای خوار کرے گا لیکن عائشہ جسے بندہ نے پوچھ لیا تم نے یہ گناہ کیوں کی جاؤں تو مارا گیا رد یہ کیوں کا کسی سے پاس کی جواب اور یہ اکھے لیے کرتا ہے مزار کرتا ہے رب کی فضیر کرتا ہے میں کہوں تاکہ مجھے جہنم میں بھیجنا ہے تو مولوی کو انکور کھا کرتا یہ شراب کی گولیے کھا رہا تھا ہم شراب شراب سے پیتے سے اے داری داری میں تہرے پرانچے ہوں یہی قوال رب کی توہیم طرح پر بندہ اور کہتا ہے کہ قیامت کا دین ہوگا تو میں کیا کہوں گا اللہ سے رہے دو ان لو فرشتے ساتھ تو ان ساتھ کیا ہوگا کسی میں کچھ لکھا ہوگا کسی میں کچھ لکھا ہوگا لہے دو فرشتے ساتھ تو ان ساتھ کیا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا اللہ ان فرشتوں کی راکورڈ پر توہنے جہنم بھیج رہا ہے یہ تو تیرے فرشتے پر ایک پرشنے نے کچھ لکھا ہوگا کسی نے کچھ لکھا ہوگا ان کی رپورٹیں پر جھوٹی رپورٹیں ہیں میں عبداللہ تو اس کی بنیاد پر کیا ترائدل ہوگا اور کیا ترائدل ہوگا اور حالت کیا ہے مالکہ کلام سنویے عیسانیوں کی قیامت کے لیے موہبن بہتے ہیں ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے قدر بولیں گے ان کی رانت مکارے گی ان کا جسم ان کے احلاق باہی دے گا اور یہ کہیں گے یہ کہیں گے اپنی چمڑی سے اپنی خال سے کیوں کہ بات یہ دیتی ہو وہ کہیں گے آج اس نے بنایا ہے اس نے زبان جی ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقہ دیتا ہے تاریخ کے عورات پرٹ کر دیکھ ریچ کے کتنی کچھ ساکھ دی کن تاریخوں نے میرنب کی تھی ہے اتنی شائع تاریخ میں کسی اور میں نکی ہو یہ ہوں تو نسارہ میں بھی نکی ہو ریسائیوں نے تو یہی کہا تھا یہ سب میتا ہے اللہ اور اس کا جوال میں قرآن کے فاصلہ ہے قیب ہے آسمان تکڑے تکڑے ہو جائے زمین پھٹ جائے پہار اپنی جگہ سے دیل جائے ریسا ریسا ہو جائے پہار برداشت نہیں کر رہے آسمان برداشت نہیں کر رہا زمین برداشت نہیں کر رہا پہار کو اندعو بالرحمن والدہ انسانیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا لیکن افسوس افسوس آج رہے تو ہی اس کو گستاز رہنے والوں کی گستاز میں ایک حالت کیا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر احمد رواح تھا بردی صاحب کی کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس کے اندر کو ملحوظ آپ نے واقع رہتا ہے سفاہ نمبر 112 پر سائل کہتا ہے حضرت سچے مجدوب کی کیا بہکان ہے وہ کہتا ہے سچا مجدوب اس کی بہشان یہ ہے کہ شریعت کا مقارنہ نہ کرے اور ایک سچے مجدوب کا ذکر کرتا ہے سیدی موسیٰ صحاب مشہور مجدوب تھے اور ان کا حنوات میں نظام تھا میں بھی اس کی زیارت کر کے آیا ہوں ایک بات شریعت پہت پڑا بادشاہ فادی اس مجدوب کے پاس آئے جو زنانہ مزا لکھتا تھا اور گرے لگے ان کی دعا کرو وہ اتنا جمعے لگا انہوں نے شیدت کی کے لئے بادش نہیں ہو رہی یا دعا کیجئے اس ظالم کی دعا کا انداز اور احمد رضا کا اس کو اپنے بھی مان رہا ہے اس کی قبضی سیارت کو کہتا ہے میں سیارت کر کے آیا ہوں اس کو مشہور مجدوب سچا مانتا ہے اس میں پسند پایا چوڑیوں کے قریب لائیا آسمان کی ترمو کر کے کہا یا تو می بھیج یا اپنا سہار بابس لے لے سہار عورت کا جو مرسہ اور عورتوں نے عباس تہلتا تھا اس کی زمان سے یہ جولے نہیں کرنے سے کہ بادش بہاروں کی طرح یہ چلتے لے ہو گیا قادم ان کو لیکھا تو کہا مردان عباس تہلیے سنانا اتاہلیے اور چلیے مسجد کے اندر نماز پڑھئے یہ مسجد میں گئے امام میں تکبیر کہیں امام نے جو ہی کہا اللہ ہو اپن اللہ ہو کر کے سنتے ہیں ان کی ہر بدد ہی کہنا لگا اللہ ہو کر میرا خواہی محیولہ یعنو لکھ رہے ہیں کیا بھی نہ مرے گا اور مجھے یہ بیوہ کیا دیتی ہے اللہ ہو اپنے اتاہلیے جوہاں چکو ایسائیو نے تو عیسان ہی سلام کرل کا بیوہاں قرآن نے انسان ہمیں سنائے نہ پہاڑ برناش کر سکتا ہے زمین برناش کر سکتی ہے نہ آسمان برناش کر سکتا ہے اور یہ شن کا کھلتا چلانے والے اہل کو ہی تو دوساف کہتے والے اپنے مجدود کو ایک برنہ کنانہ نباز پہتا تھا اس کے بارے میں جبیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سچا بھی تھا مجلوب بھی تھا ولی بھی تھا اور نعوذ باللہ میں آپ کو رب کی دینی بھی کہا کرتا تھا اِنَّا اِلَّاہِ وَإِنَّا اِنَا اِنَّا 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 جَعُونَ اس مضب کا خوال دنسفتِ علیخہ وہ ایک گھندا کہتا ہے رب کے بارے لیے سنوئے کبھی یہاں تمہیں گھندا کبھی وہاں پہنچا تمہاری دین کی خاطر کہا کہا پہنچا غریب ہی سے پامار ہوگے لیکن کسی طرح نہ تیرا دشان پہنچا ہو بھی نہیں اور ہر جہاں بھی ہو اللہ سے کہہ رہا ہے ہو بھی نہیں یعنی اللہ نہیں ہے اللہ کا مجیود نہیں ہے ہو بھی نہیں اور ہر جہاں بھی ہو تم ایک گورن گھندا ہو کبھی یہاں تمہیں گھنڈا کبھی یہاں تمہیں گھنڈا کبھی وہاں پہنچا تمہاری بیو کی خاطر کہاں کہاں پہنچا غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن کسی طلق نہ تیرا موسیقی